راجہ سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے اتحاسکار اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بھوت پور وائس چانسٹر مشیر الحسن جانے مانے اتحاسکار پروفیسر مشیر الحسن جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسٹر رہ چکے ہیں پروفیسر مشیر الحسن کا جنم پندرہ اگست انیس سو انچاس کو ہوا پڑھنے پڑھانے کا ماحول انہیں گھر سے ہی ملا ان کے پتا محبول حسن بڑے اتحاس ویتر رہ چکے ہیں مشیر الحسن نے اپنے شروعاتی سال کولکاتا میں گزارے اور آگے کی پڑھائی کے لیے علیگڑھ آ گئے مشیر الحسن کا ماننا ہے کہ علیگڑھ کے ماحول نے ان میں اتحاس پڑھنے کا شوق جگایا مشیر الحسن اپنی پڑھائی کے فوراں بعد ساڑھے انیس سال کی عمر میں دلڈی کے رامجس کولیج میں پڑھانے لگے کیمبریج یونیورسٹی سے ڈاکٹر ایٹ مشیر الحسن پد مشری سے سممانی تھے اور انہوں نے بھارت پاک بیبھاجن، بھارتی اسلام اور سامپردائک سمسیوں پر کئی کتابیں لکھی ہیں شیر و شائری اور ویود کا لا روپوں میں گہری دلچسپی رکھنے والے مشیر الحسن جیون کے ویود پکشوں پر اپنی بے باگ رائے رکھتے ہیں بہت بہت سواگت ہے مشیور صاحب پروگرام میں ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ کہاں اور کن حالات میں گزرا جہاں سے آپ نے یہ ہسٹری میں کچھ کرنے کے بارے میں پھر ٹھانا ہوگا میں بچپن کے شروع کے کچھ سال تو کلکتے میں گزرے جہاں میرے والد شعبہ تاریخ میں لیکچرر تھے اس کے بعد پھر ہم لوگ علیگاڑ آئے اور دراصل علیگاڑی سے صحیح طور سے تعلیم شروع ہوئی اور تعلیم کے تکمیل بھی علیگاڑی میں ہوئی علیگاڑ میں میں والد اسوسیئیٹ پروفیسر تھے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں تو کچھ والد کی وجہ سے کچھ علیگاڑ کے ماحول کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ علیگاڑ میں زمانے میں بہت اچھے اور بہت مشہور معارق ہوا کرتے تھے بہت سے سوشل سائنٹسٹ بھی تھے جن کی دلچسپی تاریخ میں تھی تو اسے ملا جلا کر کے ایک ایسا ماحول تھا کہ جس میں تاریخ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور اس شوق کو تکمیل تک پہنچایا ہے میں نے علیگاڑ میں اور اس کے بعد کیمرج میں جا کر میں نے پی ہیڈی کی اور ایک طریقے سے زندگی کا ایک باپ جو ہے وہ مکمل ہوا آپ نے کلکتے کا نام لیا لیکن کچھ بارہ بنکی سے بھی آپ کا سلسلہ بتایا جاتا ہے بارہ بنکی سے سلسلہ صرف یہ تھا کہ یہ ہے کہ ہم میرے دادا وہاں رہتے تھے اور میرے اور بھی عیزہ وہاں رہتے تھے اور میرے والد کی جو تعلیم تھی وہ لکھنوں میں کرسچن کالج میں ہوئی تو اور ہر جب کلکتے میں ہم لوگ رہتے تھے تو چھٹیوں میں ہر سال گاؤں جایا کرتے تھے جو کہ دیوے شریف کے پاس ہے محمد پور بشن پور تو وہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں باغ کا وہاں کے باغات مشہور ہیں اور عام کھانے کا موقع پھر وہاں کی نہر میں تیرنے کا موقع اور بہت سے جگہوں سے رشتدار جمع ہو جاتے تھے تو ایک دو مہینے بڑے خوبصورت گزرتے تھے آپ لوگ ہیں کتنے بھائی بہن آپ لوگ آپ لوگ چار بھائی اور ایک بہن ہیں بدقسمتی سے ایک بھائی جو جرنلس تھے پہلے ہندوستان ٹائمز میں اور پھر روائٹرز میں ان کا ایران اراق کی جو جنگ تھی اس میں انیس سو تراثی میں وہ مارے گئے لیکن فی الحال تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہے گھر میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ہسٹری کے آپ کے والد ہسٹری کے ٹیچر تھے اور تو لیکن ایک بچہ جب تائے کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود اپنے لئے کچھ اور ڈسپلن بھی تائے کر سکتا ہے کیا کوئی دباؤ تھا کہ نہیں یہ تو میرا فیصلہ تھا یہ تو میرا فیصلہ تھا کہ سکول میں جہاں میں پڑھتا تھا منٹرسکل میں میرے جو مضامین تھے فیزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس تھے اور دسویں میں میتھمیٹکس میں آج بھی یاد ہے فورٹی لائن آٹر فیفٹے ملے تھے تو ٹیچرز بھی بڑے خوش تھے لیکن میں نے اسی وقت ایک کر لیا تھا کہ میں یہ نہیں پڑھوں گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے عظیم شورا، حافظ اور سعادی اور مولانا جلال الدین رومی اور فرید الدین اتار ان سب لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملا اب تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں یاد بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ ایک تجربہ تھا جو اپنے آپ میں بہت اہم تھا یہ جو سائنس کو ایز ایڈسپلین چھوڑ کر ہسٹری کی طرف آنا کونسی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو ہسٹری کی طرف لانے کے لیے مجبور کر رہی ہوگی ایک تو یہ کہ گھر میں بہت کتابیں تھیں تو پورا گھر کتابوں سے بھرا ہوا تھا تو ہسٹری کی ہی اس میں زیادہ تر کتابیں تھیں اور چونکہ میرے والد بہت اچھے اور بڑے ہسٹورین تھے اور وہ لکھنے بھی بہت تھے اور ان کے بہت ساری کتابیں ہیں کشمیر پر ان کا کام ہے ٹیپ سلطان پر ان کا کام ہے بابر پر ان کی کتاب ہے تو وہ ان کے پاس بہت دلچسپی تھی ان کو ریسائچ سے بہت دلچسپی تھی جیسا میں نے ارس کیا ہے کہ وہ دور تھا جس میں بڑے بڑے اچھے ہسٹورینز تھے خود علیگر میں دیپارٹمنٹ میں تو اوجین کا بڑا نام تھا تو اس لیے میرا خیال سے بلکل ماحول سازگار تھا تاریخ نویسی کے لیے اتحاس ایک ایسا وشہ ہے یا کوئی بھی جس میں آپ اسپیشلیزیشن کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کی جو ایکیڈمکس انٹری کیسیز ہیں اس میں جب آپ دھیرے دھیرے گھسپنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایک سنجیدگی کا ایک پہلو وہ جو آپ کے پرسنالیٹی کو بھی شیپ اپ کرتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ایک ایک ایڈمیشن آپ ایک بورنگ اور ایک ایسے کام میں لگ جاتے ہیں کہ آپ کو زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں وہ دھیرے دھیرے آپ ان کو تو اس میں زندگی میں کلر ایڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کوشش کی یا کیسا ہے وہ دیکھیں ایک تو جب اگر پڑھنے لکھنے کا شوق ہو تو پھر آدمی صرف ہسٹری کی کتابی نہیں پڑھتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں پڑھتا ہے لوگوں کی بائیوگرفی سوانے حیات پڑھتا ہے نوولز پڑھتا ہے اور مجھے شروع میں اب تو درہ کم ہو گیا اردو کے نوولز پڑھنے کا بہت شوق تھا اردو کے افسانے پڑھنے کا شوق تھا شاعری ایک بہت بڑا ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے ظاہر سے انسپریشن بھی ملتی ہے ایک تو یہ ہے جس کی وجہ سے میرے خیال سے زندگی میں کچھ کلر آتا ہے پھر ظاہر ہے کہ دوست عباب اور دوستوں کی محفل اور ان محفلوں میں شعر و شاعری اور یہ سب علیگر کے ماحول میں یہ سب باتیں تھیں میرے خیال سے لکنو اور آباد میں بھی ایسا ہی رہا ہوگا لیکن میرا جو تجربہ ہے علیگر کا وہ بہت بہت خوشگوار ہے اس لحاظ سے کہ ایک چھوٹے شہر میں ایک چھوٹی یونیورسٹی میں ایسے ذرائع موجود تھے ایسے ریسورسز موجود تھے کہ جو اپنے آپ میں کافی تھے ایک طالب علم کو یونیورسٹی سے منسلح کیا اس کا رشتہ جوڑنے کے لیے تو میں پھر بیڈمنٹن کھیلتا تھا اور اچھا خاصہ کھیلتا تھا ٹیبل ٹینس کا بھی بہت شوق تھا اور کرکٹ میں کھیلنے کی کوشش کی لیکن اس میں ناکامیاب رہا تو اس کے بعد کرکٹ دیکھنے کا بہت شوق تھا زندگی کے ان مختلف رنگوں پر ابھی اس باتچیت کو آگے جاری رکھیں گے ابھی ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو میں باتیں جاری رکھتے ہیں جانمان ایتحاسکار اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بھوت پور وائس چانسٹر مشیر الحسن کے ساتھ تو مجھے وہی احساس ہوا جو ایک طریقے سے دلی آنے پہ تھا کہ یہ عجیب و غریب دنیا ہے پروگرام گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ جانمان ایتحاسکار اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بہت پور وائس چانسٹر مشیر الحسن مشیر صاحب ہم کو بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ بیڈمنٹن کھیلنے یا پھر شہر و شائری کی محفلوں میں اس کے علاوہ بھی جو دوسرے آرٹ فارمز ہیں آپ نے پایا ہوگا کہ وہ سب بھی انسانی اور خاص طور پر جو ہندوستانی معاشرہ ہے اس میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے جب ان پر آپ ایک نظر ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا ایسوسیشن رہا جس میں تھیٹر ہو سکتا ہے اس میں میوزک اس میں سینما اس میں اس طرح کے جو ہم لوگ علیگر میں زمانے میں دو تین ایسے ٹیچرز تھے جن کو تھیٹر میں بڑی دلچسپی تھی اور میں نے انہوں اس میں میں ایکٹیولی اس میں شامل رہا اور مجھے یاد ہے ایک بہت بڑا پلے جو ہم لوگوں نے علیگر میں کیا تھا وہ ایڈپیس ریکس اور اس کے ساتھ بہت سے پلیز میں شریک ہوا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں تالکٹورہ گارڈنز میں وہ ہوا کرتی تھے جوٹ فیسٹیول تو جو میں پہلی بار گیا اور میرا ایک طریقے سے ٹیسٹ ہوا تو اس وقت حبیب تنویر صاحب مرہوم جو ہے وہ انہوں نے میرا ریسٹیشن سنا اور القاضی صاحب بھی بیٹھے ہو تو زمانے میں تو یہ سب لوگ نوجوان تھے میں تو خود سترہ اٹھارہ سال کا تھا تو انہوں نے مجھے اس وقت بہت سے چیزیں بتائیں تو جب میں نے ریسٹ کیا وہ ایک انتونی انکلوپیٹرک پلے میں سے بارج شیس ساتن like a burnished throne burn in the water and the peep was beaten gold purple the sails and so perfumed like the winds were low تو یہ خاص انداز میں اور قریب پانچ پانچ دس پندرہ ہزار لوگوں کے سامنے اس کو پڑھنا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ مجھے شاید فیفت یا سکس پوزیشن تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اسی بلکہ فرس پرائز جو ہے وہ شاید روشن سیٹ کو ملا تھا وہ بھی اسی کمپیٹیشن میں شامل تھے ابھی جس دور کی بات آپ کر رہے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے جبکہ پروفیسر مشیر الحسن جس مقام پر آج ہیں اور جتنی جتنے مقبول ہیں وہ سب کو تو کچھ رہا نہیں ہوگا ابھی ایک راہ بنائی جا رہی تھی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے ایک ایسا دور تھا اس وقت اپنی پرسنالٹی میں وہ کون سی ایسی کمیاں تھیں آپ کے اندر جو آپ کو لگتا تھا کہ انہیں وینوور بہت جلدی سے جلدی کر لینا چاہیے اور ایک نئی راہ پر نکل پڑنا چاہیے نہیں کوئی جو سے آپ نے کہا نا کہ بخور شاعر کے ابھی منازل دشت و دمن کچھ اور بھی ہیں تو ایم ایپ پاس کرنے کے بعد تو بڑے بڑے کٹھن جو ہیں سمسیہیں جو ہیں کہاں جائیں لیگرد رہیں دلی جائیں دلی میں جائیں تو دلی میں نوکری کون دے گا وغیرہ وغیرہ یہ سب تو مسائل تھے اور کوشش اس وقت ذہن میں جو بات تھی وہ یہی تھی کہ کسی صورت سے تعلیمی میدان میں کالیج میں یا یونیورسٹی میں نوکری مل جائے اور خوشقسپتی یہ ہے کہ بہت کم مون میں مجھے رامجس کالیج میں ڈلی یونیورسٹی میں لیکچررشپ مل گئی اور جب ایک بار میں وہاں جم گیا جیسے کہتے ہیں تو پھر جو جو مقاصد تھے وہ 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 سامنے نظر آئے یہاں 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 تک کمیہ تھی ایک تو سب سے بڑی کمی جو ہر شخص شاید آپ نے بھی محسوس کی ہو کہ جب آپ چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آتے ہیں تو یہ تردیلی جو ہوتی ہے جو ٹرانزیشن جو ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا جیسا لوگ سمجھتے ہیں اس لیے کہ جس طرح کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں ان کا بھی رویہ آپ کی طرف سے بہت مختلف ہوتا ہے تو ایک لفظ میں اگر کہوں یہ پورا پرابلم ایجیسمنٹ جو ہے ایک نئے شہر میں اور راجدانی میں اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور اس کو تیہ کرنا اور اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بڑی دقت ہوگی اس لیے کہ کلکتے میں تو میں بہت چھوٹا تھا علیگر میں تو ایک طریقے سے آدمی کوئی کمینٹر ہوتا ہے تو جب دلی آئے تو چیلنجز شروع ہوئی ہیں مجھے لگا کہ شاید میری انگریزی مثلا اتنی اچھی نہیں ہے جتنی دلی والوں کی انگریزی ہے میں نے وہ بہت ساری کتابیں نہیں پڑھی علیگر میں جو دلی میں لوگوں نے پڑھی اس لیے کہ یہاں لائبریز اچھی ہیں وغیرہ وغیرہ تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمی کو محنت سے دور کرنے کی کوشش کی اور پھر جب مجھے ایک امریت جانے کا موقع ملا تو مجھے وہی احساس ہوا جو ایک طریقے سے دلی آنے پہ تھا کہ یہ عجیب و غریب دنیا ہے وہ تو واقعی عجیب و غریب دنیا ہے اور وہ یونیورسٹی اور اس کے جو تریڈیشنز اور اس کی جو سٹینڈنگ اور میجس کالج میں تھا ٹرینیٹری کالج میں اس وقت اس وقت یعنی انیس سو چوہتر میں اس وقت آٹھ نوبل پرائز تھے اور پورے یورپ میں اتنی نوبل پرائز ویڈیشنز 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 نہیں تھے جتنے ٹرینیٹری کالج میں تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا اور یہاں تو لوگ بہت ترمخاں ہو جاتے ہیں بہت سٹائل دکھاتے ہیں وہاں تو سائیکل پہ نوبل پرائز ویڈیشنر گھوم رہا ہے یا آپ کے برابر بیٹھے ہوئے چائے پی رہا تھا تو میں ایک دو نوبل پرائز ویڈیشنر برائن جوزف سن ان سے اسی بلتے تھے چائے پیتے تھے تو یہ ایک عجیب ماحول تھا اور جس طرح کے ریسرچ کرنے کے مواقع تھے پورا سسٹم جو تھا وہ بالکل مختلف تھا اور میں اس سسٹم سے فائدہ استفادہ حاصل کر سکا اور تین ساڑھ تین سال میں عام طور سے لوگ کافی وقت لیتے ہیں پی جری کو ختم کرنے میں لیکن ساڑھ تین سال میں میں نے اپنے کام کو مکمل کیا اور جب میں ہیترپ سے جہاز ایر بون ہوا تو میں گوڈ بائی کہا انگلینڈ کو یہ سوچ کر کہ ظاہر کبھی واپس تو آنا نہیں تو خدا حافظ کر لو اور ایک طرح سے شکریہ بھی ان لوگوں کا جنہوں نے اتنی مدد کی اس ماحول میں جو کہ موسم کے علاوہ اور بھی بہت دقتیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی دقت ہوتی ہے پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو ساڑھ تین سال میں تین سال میں کام ختم کرنا ہے اس لئے کہ سکالرشپ اسی دور کے لئے ہے لیکن اس سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں باتوں کا یہ سلسلہ بھی جاری رکھیں گے بھی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اب یہ وقت ہے چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں پروفیسر انہا مجھے میرے ساتھیوں نے احساس دلایا سوگت اقبار پھر سے پروگرام گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ہیں جانمان اتحاس کار پروفیسر مشیر الحسن مشیر صاحب بریک سے پہلے ہم لوگوں نے بہت دلچسپ اس قصے کو سنا جس میں آپ نے جو انیبیشن تھے بڑے شہروں کو ہو گئے وہ ماحول اور آج جبکہ یہ مانا جاتا ہے کہ انسان زندگی میں جو کچھ نہیں کر پاتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے یہ جو ٹیچنگ کو ایک دگنیفائیڈ پروفیشن کیوں نہیں مانا جاتا کہ دوسرے کنویشنل پروفیشن کی طرح لوگ ٹیچنگ کو بائی چوئس کوپٹ کریں اور آئیں یہ آپ نے ملکہ صحیح فرمایا یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جس اور اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آزادی کے فوراً بعد ایڈوکیشن چاہے وہ ہائر ایڈوکیشن ہو یا پرائمری یا سیکنڈری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی اور جس قسم کا پیسہ جس کے لگانا چاہیے تھا ایک آزاد ملک میں جہاں اتنی جہالت ہے وہ پیسہ وہ ریسورسز جو ہے وہ ایڈوکیشن میں گئے نہیں ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے سسٹم جو ہے ایڈوکیشن کے سسٹم وہ کمزور سے کمزور ہوتا گیا دوسرے یہ کہ جو کامپوزیشن تھا سٹورنز کا اور ٹیچرز کا وہ کامپوزیشن بھی بدلا جس قسم کی آپ کو کھولیفیکیشن رکھنی چاہیے تھی جس قسم کا رگر آپ کو انٹریڈیوز کرنا چاہیے تھا ریکروٹمنٹ میں چاہے سٹورنز کے لیول پر یا ٹیچرز کے لیول پر وہ نہیں ہوا چنانچہ آج کا جو ٹیچر جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ سماج میں بہت کم ہو چکی ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ترقی کر سکتا ہے جب تک اس ملک میں ٹیچر کی جو صحیح مقام ہے جو اصل مقام ہے وہ اس کو حاصل نہ ہو ایک ہسٹورین کے طور پر ذاتی طور پر آپ سے پوچھیں کہ جب آپ نے اس میں اپنی راہ بنانی ایسا ہسٹورین جس کے ساتھ ایک مائنورٹی آئیڈنٹیٹی بھی جڑی ہوئی ہے اس کانٹیکسٹ میں ہمیں بتائی یہ میرے ساتھ اتفاقا ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا اس لئے میں آپ سرس کر رہا تھے کہ رامجس کا تجربہ میں رامجس کی تاریخ میں پہلا مسلمان ٹیچر تھا لیکن ان چار سالوں میں مجھے اس کا احساس نہ ہوا نہ مجھے میرے ساتھیوں نے احساس دلایا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اور لوگ کے ساتھ یہ تجربہ نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں اور چاہے وہ سرکار میں ہو اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں کورپرٹ سیکٹر میں اتنی کمی ہے اور اتنی جھجک ہے لوگوں کو لوگوں کو ریکروٹ کرنے میں امپلوئی کرنے میں کہ میرے تو سمجھ نہیں آتا یہ تو ہوا ایک پہلو مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ فیکٹس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور جو ہسٹری رائٹنگ کی جو دھارائیں ہیں اور حال کے برسوں میں جو کچھ تازہ بحثیں ہیں اور الگ سکول ہیں اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سمجھائیے کہ اس سلسلے میں کیا چیلنجز ہیں لیکن سب سے بڑی چیلنجز تو یہ ہے کہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ دراصل سب سے پہلے انگریزوں نے لکھی اور انہوں نے اس ہسٹری کو ایک مقصد کے تحت لکھی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے تاریخ میں دیسٹورشن انٹریڈیوز کی ایک خاص قسم کی فالس کانشیسنس بھی پیدا کی لوگوں کو احساس دلایا کہ مثلاً یہ جو میڈیویل پیریٹ تھا وہ مسلمانوں کا پیریٹ تھا اور یا پری میڈیویل پیریٹ جو تھا وہ ہندووں کا پیریٹ تھا اگریزوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ خریسچین پیریٹ تو یہ ذہن میں لوگوں کے یہ بات ڈالنا اور پھر اس بات پر زور دینا کہ مسلمانوں نے مندر گرائے یا مسلمانوں نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا یا اور بھی بہت سے ایسی چیزیں کی جو نامناسب کہیں جائیں گے یہ احساس بھی دلایا یہ ہے یہ ہے سارے مسئلے کی جڑو اور بدخصمتی سے ہماری جنگ آزادی میں جہاں ایک طرف سے ایک طرف گاندھی جی نے یا نہرو نے یا بوس نے اور لوگوں نے ہندو مسلم یونٹی کی چرچہ کی اور اس پر زور دیا اور گاندھی نے تو اپنی جان بھی اس مقصد سے گواں دی لیکن جس طرح سے انگریزوں کی بنائی ہوئی تاریخ تھی جس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا اس کو آئیڈیولوجیکل چیلنج کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور لوگوں کے ذہنوں میں جو پریجڈیسز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں وقت ہے اور ہمارا نیشن بیلڈنگ پروجیکٹ بنیادی طور پر سیکلر ہے اس میں کوئی دور آئینی ہے تو اگر یہ پروجیکٹ اسی طرح سے چلتا رہا تو مجھے یقین ہے کہ چاہے وہ ہندو طواہ ہو چاہے وہ اسلامس طاقتیں ہو ان کا زور جو ہے وہ طالب علموں پر وقت کے ساتھ کم ہی ہوتا جائے اور بلکل چلتے چلتے آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیے مشیر صاحب کہ خود آپ کی کوششوں کابشوں اور اتنے دنوں کے اتنے برسوں کے رگرس کانٹریبیوشن سے آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی اس کا اثر ہے جس سے آپ کو بہت سکون اس بات کو میں پہنچا سکا طالب اس بات کو یا اور سکولرز چاہے وہ ہندوستان میں ہوں وہ چاہے ہندوستان کے باہر ہوں وہ میری بات اتفاق کریں یا نہ کریں یہ تو ان کا اپنا عمل ہے لیکن یقیناً وہ اس بات کو انہوں نے نوٹس کیا کہ میں جو سوالات پوچھ رہا ہوں وہ سوالات اپنے آپ میں بہت اہم سوال ہیں اور اس کا جو جواب میں نے تلاش کیا ہے وہ بھی ایک طریقے سے اپنے آپ میں ایسا جواب ہے جس پر گفتگو ہو سکتی آپ کی پروگرام کا جو ٹائٹل ہے کہ اس میں گفتگو بند کیا بات سے بات جو نکلتی ایک آزاد ملک میں یہی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس دیش کو آزاد رکھتی ہے اور انٹیلیکچولز کو آزاد رکھتی ہے وقت کی بھی اپنی کچھ بابندیاں ہیں مشیر صاحب اس لیے ہم یہاں آپ کو بہت شکریہ کہنا چاہیں گے اجازت لینا چاہیں گے آپ سے یہ تھے پروفیسر مشیر الحسن جانبان اتحاز کار اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بھوت پور وائس چانسلر کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام کے بارے میں تو ہمیں لکھئے feedback rs tv at gmail dot com پر